السلام علیکم ویلکم بیک اگین مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹا خیلی سے ہوں گے جی میں بہت ٹائم کے بعد اپنا ولوگ پھر سے سٹارٹ کر رہی ہوں بس ایک مند سے اتنی مصروفیت تھی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا کہ میں اپنی کوئی ویڈیو یا ریسی پی بغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یا کچھ بھی بلوگین کا بس اتنی جلدی جلدی میں کھانا وانا تیار ہوتا تھا ہم سب اید کرنے کے لیے اپنے گاؤں چلے گئے چکوال تو وہاں پہ جا کے یہ ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی ڈیم پہ جانے کے بعد سب نے بہت انچوائی کیا کیونکہ سب فیملیز ایک سادہ کٹھی ہو جاتی ہیں اید پہ اور بڑا ہلا گلا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ پھر اس ایفرٹ افر میں کوئی ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کی جاتی پھر اس کے بعد یہ اید کے تیسے چوتے دن بعد ہم واپس آگے واپس آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گھر بند کر کے جائیں تو اس کی پھر سفائیوں وغیرہ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور لائٹ نے اتنا تنک کیا ہوا تھا اور اتنی زیادہ گرمی تھی کہ پنکھا وغیرہ بند کر کے پھر وائس آور کرنا بڑا مشکل کام لگتا تھا کیونکہ جب میں کھانا بنانے کا سوچ دیتا تو لائٹ چلی جاتی تھی جب وائس آور کرنے لگتے سے جب کھانے بنانے کا ٹائم ہوتا تھا کہ پھر سے رائٹ نہ چاہی جائے پھر میں ویڈیو کیسے بنا سکیں گے بڑی عجیب سی روٹین چال رہی تھی اور آج کل ماشاء اللہ سے آپ کو بتا ہے کہ قربانی کے عید کا جو گوش ہوتا اس کی بڑی سورلس قسم کی ریسپیز تیار کی جاتی ہوں سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں چبلی کباب سیخ کباب گولہ کباب ہو گیا اور مختی طرح کے رائس ہو گیا ہانڈیز ہو گی بڑی اچھی سیسی ریسپیز اور میں سب کی ریسپی کو فالو بھی کرتی ہوں دیکھتی بھی ہوں انشاءالت اللہ آپ سب کے ساتھ یہ سب شیئر بھی کروں گی بہت جلد اور گھر آنے کے بعد اپنے کام ہم ختم کرنے کے بعد زہنی بات ہے بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو مجھے جلدی میں یہی سمجھ میں آیا کہ میں جلدی سے چیکن جل پریزی بنا لیتی کیونکہ چیکن پر آبا تھا تو وہ بنا لیتی ہوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہیں یہاں پر میں نے جی لے لیا آدھا کپ آئل کرائی میں اور جب آئل کرم ہو گیا تو اس میں ایک بڑا پیاز میں نے اومنیٹ کٹ پیاز کر کے اس میں ایڈ کر گیا تھا اور ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے اسے تو آپ سب بھی مجھے ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ سب کی ایت کیسی گزری اور کتنا انچوائے کہ آپ سب نے ویسے گرمی تو بہت زیادہ تھی یہاں بہاولپور میں بھی انتہا کی گرمی ہے لیکن جہاں ہم گئے تھے وہ پہاڑی علاقہ ہے تو اچھی گزر گئی تھی یہاں پر دیکھیں جی پیاز ہلکا سا میں نے سوتے کر دیا اور اس کے بعد میرے پاس گھر میں جو چیکن بون لیس پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا چیکن کو میرے آدھا گھنٹا پہلے سے دھوکے رکھا ہوا تھا سرکے میں تاکہ اس کی سمیل مگرہ ختم ہو جائے اور پھر اسے ہم نے ہلکا سا فائر کرنا اتنا فائر کرنا ہی چیکن کا کلر وائٹ ہو جائے چینج ہو جائے اور اس کی سمیل مگرہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہاف کک ہو جاتا ہے ہم کرتے ہیں اس میں سپائسز ایڈ one ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کر دیا one ٹی سپون اس میں میں لال مرش ایٹ کی ہے half ٹی سپون اس میں حلدی ایٹ کی ہے مناک کوٹا میں نے سکا دھنیا اس میں one and half ٹیور سپون بھر کے اس میں ایٹ کی ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھے لگتی ہے اور half ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں zero powder ایٹ کیا اچھے سے اسے مکس کر لیں گے ذرا سا اس میں پانی ایٹ کر دیں تاکہ ہمارے مسالیں جلیں نہ بلکہ اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے اور لاش پر میں نے اس میں کشمیری ڈال مرش جو ہوتی ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے half میں نے ٹی بل سپون اس میں وہ ایٹ کی تھی اور اچھے سے اسے مکس کر کے اس کی بنائی کر دی تھی تاکہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تین بھری ٹی مارٹروں کو میں نے اچھا سا پیسٹ بنا کے وہ اس میں ایٹ کر دیا تھا ہاف کپ میں نے ساتھی پانی بھی ایٹ کر دیا تھا تاکہ یہ اس میں گریوی بھی تیار ہو جائے اور اچھے سے ہمارا چکن گل جائے اب اسے کور کر کے اسی ٹی مارٹروں کے پیسٹ میں اس کو پکنے دیں گے اور جب سیپرٹ ہو جائے گا تو بھی ہم اس میں شبنہ مرچ اور پیاس کو کیوبز میں کٹ کے اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ہماری سالنگ کی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی سے بنائی ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے شبنہ مرچوں پیاس بھی کٹ کے ڈال دیا لیکن ہماری لائٹ چلی کی تھی وہ کلپ میں لے نہیں سکی بہت اندھیرے میں آ رہا تھا اس لیے میں نے وہ کٹ کر دیا تو چلی دی اب اسے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہماری جیٹ پر ایزی تیار ہوئی ہے جیٹ پر ہماری لائٹ چلی کی پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آتی ہے تو لائٹ شیئر سبسکرائب کیا کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ پیس